لاہور پیسل آباد ملتان سمیت پنجاب بھر کے عوام کے لیے بجلی سستی کرنے کا اعلان پانچ سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کو فی یونٹ چودہ روپے ریلیف ملے گا پنجاب حکومت نے اگست اور ستمبر کے بجلی بلو میں ریلیف کا اعلان کر دیا نواز شریف نے کہا مریم نواز لوگوں کو مزید ریلیف دینے کے لیے سولر پینلز کی اسکیم لے کر آ رہی ہیں پنجاب حکومت نے سولر پینلز اسکیم کے لیے سات سو ارب روپے رکھی ہیں تدر نون لیگ نواز شریف نے کہا مہنگائی کے ذمہ دار وہی ہیں جو آج جیل سے بھڑ چڑھ کر باتے کر رہے ہیں مجھے نکالنے والوں نے ملک سے ظلم اور جرم کیا تھا ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں آج بھی کہتا ہوں مجھے کیوں نکالا ہمارے دور میں بھجلی کے بل کم آتے تھے آمدنی اخراجات سے زیادہ تھی آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہہ دیا تھا آئی ایم ایف کو واپس لانے والے چہرے پہچانے ملک کے صورتحال ناقابل برداشت ہے مجھ سے دیکھی نہیں جاتی پاکستان کو یہاں تک پہنچانے والے ناقابل معافی ہیں کوئی جواب تیز سازش کرنے والے چہرے کون ہیں حیبر پخصنخا کے وزیر شاکیل خان کو وزارت سے ہٹا دیا گیا وزریالہ علی امین گنڈاپور نے کہا بانی پی ٹی آئی کی بنائی کمیٹی کی ریپورٹ پر شاکیل خان کو کابینہ سے ہٹایا گیا شاکیل خان نے کہا خیبر پخصنخا میں کرپشن اور خراب حکمرانی پر استیفہ دیا وزریالہ کسی اور کے اشاروں پر کام کر رہے ہیں صوبائی حکومت اپنے بنیادی اصولوں اور وعدوں پر سمجھوتا کر رہی ہے حکومت اپنی اصولی موقف سے پیچھے ہٹ گئی خراب حکمرانی اور بدعنوانی نے پارٹی کا منشور تباہ کر دیا گورنر خیبر پخصنخا فیصل کریم کنڈی نے کہا شاکیل خان کو کرپشن بے نقاف کرنے پر کابینہ سے فارق کیا گیا پی ٹی آئی میں جو بھی کرپشن کے خلاف آواز اٹھائے گا اس کا بھی یہی انجام ہوگا گورنر خیبر پخصنخا نے شاکیل خان کو ہٹانے کی سمری پر دستخط کر دیئے کہا سمری پر دستخط کر کے آئینی اور قانونی تقاضہ پورا کیا وزیراعلا کی جانب سے سمری کل بھی جیت گئی تھی شاکیل خان کو ہٹانے پر تحریک انصاف سے آوازیں اٹھنے لگیں ایمینے آتف خان نے کہا شاکیل خان دس سال کابینہ میں رہے ان جیسا ایماندار وزیر نہیں دیکھا کرپشن کی نشاندہی کرنے پر سازش کی گئی دو کرداروں کو جلد بے نقاف کریں گے جونید اکبر بولے دس سال وزیر رہ کر بھی شاکیل خان کے پاس ذاتی گاڑی نہیں چور ہوتے تو کرپشن کی نشاندہی نہ کرتے سابق آئی جی جیل شاہد سلیم بیک کو ہراست ملے لیا گیا ذراعی کے مطابق اڈیالا جیل کے سابق ڈپٹی سپرینٹینڈنٹ سے بھی تحقیقات جی آئی جیل راولپنڈی کے آفیس سپرینٹینڈنٹ سے بھی پوچھ کرتا سابق ڈپٹی سپرینٹینڈنٹ اڈیالا جیل کے اردلی کو بھی ہراست ملے لیا گیا اڈیالا جیل کا ایک وارڈر اور ہیڈ وارڈر بھی زیرہی راست نائب وزیراعظم سہاگدار نے کہا فیض حمید کی گرفتاری ایک معجزہ ہے دو ہزار گیارہ کے پروجیکٹ کا اختتام ہوا دو ہزار چودہ کا دھرنا ناکام ہوا معیشت بھی قراب ہوئی ہم آج تک اس کے نقصانات بھگت رکھے ہیں میں بھی فیض حمید کے متاثرین میں شامل ہوں فیض حمید نے اکتوبر میں مجھ سے معافی مانگی تھی لاہور ملتان فیصل آباز سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش ملتان میں بارش کا تیس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ایک سو تیس ملی میٹر بارش ریکارڈ شہر میں ستڑکیں گلیاں پانی میں دھوک گئیں آرف والا کروڑ لال ایسن میں بھی نشیبی علاقے زیرہ آبائے ساہی وال میں گلیاں بازار ندینالوں کا منظر پیش کرنے لگے شیخ پورا حافظ آباد پتو کی چکوال حارون آباد میں بھی بارش سرگودھا جہانیاں کہہ روڑ پک کا آرف والا میں بھی وادل برسے ملتان میں بارشوں کا زوردار سپیل دریاء بھی پھرنے لگے کناروں پر آبادی خطرے میں دریائے چناپ میں اونچے درجے کے سیلاپ کی وارننگ مارالہ خان کی قادر آباد سے ملحق کا آبادی ندینالوں میں سیلاپی صورتحال شکرگھڑ کے مقام پر دریائے راوی میں سیلاپ کا خدشہ الڑ جاری دریائے چترال میں پانی کے بہاؤں میں اضافہ وادی آئیون میں زرعی زمینے اور کئی مکانات دریائے بھرت اسطور کے دریائے میں شدید تغیانی سے پل تبا نواہی دیہات کا مختلف علاقوں سے رابطہ کچ گیا پرنٹ دادن خان میں زیر تعمیر آرزی پل سیلاپی پانی میں بہکیا بھکر کو توفانی بارش نے ڈبو دیا بارش کا پانی سکولوں میں بھی داخل کئی سکولوں میں تین سے چار فٹ تک پانی جمع ریسکیو عملے نے بچوں کو سکولوں سے نکالا شہر کے ود سے گزرنے والے نالے میں شگاف پڑ گیا پانی قریبی آبادی تک پہنچ گیا تاجروں کام مل بھر میں 28 اگز کو شٹر ڈاؤن ہرتال کا اعلان کہا تاجر دشمن اسکیم کو فوری واپس لیا جائے دال آٹے سمیت اشیاء پر لگا ویدھولڈنگ ٹیکس ختم کریں آئی پی پیز کے ساتھ کی یہ معاہدے ریویو کیے جائیں بجلی کے بلو پر لگائے ٹیکسز اور سلاپ سسٹم ختم کیا جائے حکومت کا قیمتی پتھروں کی برامدات میں اضافے کے لیے اصلاحات کا فیصلہ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا بدقسمتی ہے کہ ستتر برس میں اس شعبے پر توجہ نہیں دی گئی روایتی طریقے سے کان کنی سے قیمتی اساسا زائع کیا جا رہا ہے پتھروں کی سمگلنگ کی اجازت بلکل بھی نہیں دی جائے گی وفاقی وزیر علیم خان سے ایک ہفتے میں ریپورٹ دلگ لاہور فیصل آباد سمیت پنجاب ہن میں پتنگ اڑانے پر تین سال پتنگ بنانے اور بیچنے پر پانچ سال قید ہوگی پہلی بار خیلہ فرزی پر پچاس ہزار روپے جرمانہ ہوگا بچوں کے والدین سے جرمانہ وصول کیا جائے گا پنجاب حکومت نے قانون تیار کر لیا پتنگ بازی اور ڈور سازی کی تمام سرگرمیوں پر پابندی لگے گی پاکستان میں ایم پاکس کا پہلا کیس ریپورٹ قومی ادارہ صحت نے تصدیق کر دی ترجمان وزارت صحت کے مطابق متاثرہ شخص کا تعلق خیبر پختنخواہ سے ہے جو بیرون ملک سے آیا وزارت صحت میں ایم پاکس کے حوالے سے جائزہ اجلاس وزیراعظم کے کوارڈینیٹر ڈاکٹر مختار احمد نے کہا متاثرہ شخص کی کانٹیکٹ ٹریسنگ کر کے مزید لوگوں کے نمونے حاصل کیے جا رکھے ہیں خیبر پختنخواہ میں ایم پاکس کے مریضوں کے لیے آئیسولیشن وارڈز قائم ڈاریکٹر پبلک ہیلتھ نے کہا ائرپورٹس اور بین الاقوامی بارڈرز پر ٹیمیں تائیونہ کی جا رکھی ہیں کرونا ٹیمز کو فعال کر دیا گیا بیرون ممالک سے آنے والے مشتبہ مسافروں کی تشخیص چاری ہے انٹرنیٹ کی بندش اور فائر وال کی تنصیب کے خلاف اسلام آباد اور لاہور ہائی کوٹ میں درخواستے دائے درخواست گزاروں نے کہا فائر وال کی تنصیب تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت اور بنیادی حقوق کے تحفظ سے مشروط ہے قرار دی جائے لاہور ہائی کوٹ نے درخواست پر پیسلام محفوظ کر لیا جسس شکیل احمد نے کہا یہ عوامی مفاد کی درخواست ہے مناسب حکم جاری کریں گے